پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس خطرے میں پڑ گیا یورپی یونین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی پاکستان نے انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار معاہدے پر نظر سانی کی دھمکی دے دی یورپی یونین کی جانب سے سپیشل سٹیٹس ختم ہونے کی صورت میں پاکستان کو کتنے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے پاکستان اپنا جو جی ایس پی پلس جو ٹریڈ سٹیٹس تھا وہ لوس کر جگہ اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے جو ٹریڈ کے حوالے سے ہے جو کہ ٹونٹی ٹونٹی تھری میں ایکسپائر ہو رہا ہے اس میں پاکستان کو تقریبا تقریبا سات بلین یورو پاکی پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے اگر یہ سٹیٹس پاکستان ناپن نا ملے ریسنٹلی جب ٹی ایل بی والے امران خان صاحب کو مجبور کر رہے تھے کہ پاکستان فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کرے تو ان کو بتایا گیا کہ دس سرب ڈالر کی پاکستان کی ایکسپورٹ ہے یوروپین یونین کو اگر وہ ایکسپورٹ نہ گئی تو پاکستان میں بیروزگاری ہو جائے گی کاروبار بند ہو جائیں گے فیکٹرییں بند ہو جائیں گی لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور ان چیزوں پہ آ کر کے جو ہے وہ ٹی ایل بی کو کنونس کیا گیا وہ سارے کا سارے جو بینفیٹس ہو رہے ہیں ڈالر اکٹھے ہو رہے ہیں بہر رکھ رہے ہیں جدادیں بنا رہے ہیں پاکستان واپس پیسہ نہیں آ رہا آپ جا کے ڈالر ادھر کے آپ اوپر جا رہے ہیں روپیز ادھر گر رہے ہیں اور پھر جا کے پیسے کس سے مانگ رہے ہیں سعودی ریوی سے مانگ رہے ہیں مطلب ہے آپ پھر تو ڈالوں کی بارشی ہونی چاہیئے آپ کے پاس پھر بھی سعودی سے مانگ رہے ہیں مف کے پاس جا رہے ہیں اور پھر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے ڈالر ایک سکر میں کونچہ ہوگا ہے اب میں آپ کو دوستوں بتاتا ہوں کہ وہ کون سے تین چار ایشو ہیں جن کو وہ یورپین یونین کہہ رہی ہے کہ آپ اپنا ریکارڈ ٹھیک کریں اور انہوں نے اگر میں کہوں کہ وہ ایک threatening tone میں ایک جسے آپ کہہ لیں کہ جو لہجہ تھا وہ بڑا threatening ہے وہ کیا جی کہ ہمارا میسج پاکستان کو clear ہے کہ وہ جو جی ایس پی پلس status ہے اس کو for granted نہ لیں یہ ایک privilege ہے اب ہوتا کیا دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں وہ کہتا ہے ہم نے تو اپنا part play کر دیا ہم تو آپ کو اپنی freedom چیزیں دے رہے ہیں لیکن آپ نہیں دیتے اب ہوگا کیا دیکھیں اس کی against میں بنگلہ دیش انڈیا اور جو باقی ممالک ہیں وہ بھی lobbying کرتے ہیں کہ پاکستان کو preferential treatment کیوں دیتے ہیں پاکستان نے یہ plea leave year شروع سے کیونکہ پاکستان کی اندر پچھلے 18 سال میں 15 سال میں جو ایک دہشت گردی رہی تو پاکستان کی جو economy ہے اس کو revive کرنے کا موقع دیا جائے اس میں پاکستان کو preferential treatment دیا جائے otherwise پاکستان کے لیے اس طرح compete کرنا مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک level playing field نہیں ہے regional economies کو یا global economies کو compete کرنے کے لیے so tariffs کم کر دی جاتے ہیں جو پاکستان سے export جاتی ہیں باہر اس کے اوپر European Union tariff کم لگاتی ہے جس کی وجہ سے اپنے جو ٹیکسیز ہیں کم لگاتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے پاس ایک advantage رہتا ہے کہ وہ اس کو اس طرح چیزیں compete نہیں کرنی پڑتی ہیں بگلہ دیش انڈیا اور باقی جو regional ممالک ہیں اور باقی جو دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں سو چار چیزوں پر دوستو انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو پاکستان کو انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ اپنا ہیمیرائٹس ریکارڈ ٹھیک کریں آپ کا ہیمیرائٹس انسانی حقوق کا جو ریکارڈ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اب یہ ایک بہت بڑا question ہے کہ جو ہیمیرائٹس ریکارڈ ہے اس میں بہت بڑی مانے پر discussion ہو سکتی ہے اور دوسرا point جو ہے انہوں نے کہا ہے بلیسویمی لاؤز پر بات کریں بلیسویمی ایک اگین بہت بڑا issue ہے پاکستان میں یہاں بھی لوگوں کو مار دیا جاتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے on the basis شک کی بنیاد کے اوپر کہ یہ یہ نہیں یہ ایک بہت بڑا issue ہے پاکستان میں خاص کر احمدیز کو نون مسلمز کو اکثر یہ کیسز ہم نے دیکھے ہیں اور بہت ساری ریسرچ نے بھی ثابت کیا ہے کہ 99% پاکستانی جو ہیں جن کے اوپر یہ کیس بنے جو مینورٹیز تھے وہ فیک کیسز تھے پرسنل گرج تھا اس طرح کی چیزیں ہیں تیسرا اور انہیں کہ جو مینورٹی اینڈ وومن رائٹس ہیں ان کو آپ ٹیک کر کریں اور یہ مینورٹی اینڈ وومن رائٹس والا بڑا جنون مسئلہ ہے اور چوتھا جو ہے وہ آپ کی press freedom basically میں آپ کو بتاؤوں دوستو سال اسی سال ایک یورپین یونین کے اندر ایک ڈائلوک بھی ہوا اور یہ کہا گیا کہ جی یہ special trade arrangement جو ہم نے پاکستان کو دیا ہوا ہے اور یہ tariffs جو ہیں وہ zero کی ہوئے ہیں بہت ساری پروڈکٹس پہ وہ کیونکہ پاکستان نے commitment کی ہے کہ جو 27 international conventions ہیں on human rights environmental protection and governance وہ پاکستان maintain union نہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ لوگ ان چیزوں کو maintain کر رہے ہیں اور آپ کا human rights record ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلی اسی اپریل بلکہ یورپین پارلیمنٹ نے ایک resolution پاکستان کے خلاف پاس کیا تھا کہ وہ جو پاکستان کے gsp plus status ہے اس کی eligibility چیک کیا جائے اور مزے کی بات یہ ہے کیونکہ یہاں پہ ریلیجس minorities کے خلاف ایک discrimination رہتی ہے اور بہت سارے vulnerable groups ہیں تو جو یہ ایک freedom of speech کے اوپر ایک پبندی ہے اور میں دوستہ اٹھا بتا ہوں آپ کہ یہ جو ریسنٹ ابھی یورپین پارلیمنٹ نے اس اپریل میں یہ جو ایک resolution موف کیا تھا اس کا basically یہ freedom of speech کے ساتھ مسئلہ ہے اور freedom of speech یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میڈیا سے آفر کر دیا جاتا ہے عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی بہت سارے لوگ ٹی وی والوں کو میڈیا ہوسز بند ہونے پڑے اور جنلس کو فارق کر دیا گیا جنللس سے ان کی ٹویٹ کر آئی جاتی ہیں بہت کچھ اس حوالے سے کیا جاتا ہے جب میڈیا اس وقت کی حکومت ہے اس نے میڈیا سے بہت زیادہ advantages لیے ہوئے ہیں لیکن جب وہ پاور میں آئے ہیں تو میڈیا کی freedom کو maintain نہیں کر ہے جس سے میڈیا کو دبانا چاہتے ہیں اور آئے روز پیمرائک آثورٹی ہے اس کے ذریعے بھی دبایا جاتا ہے اب یہ freedom of speech ہے کہ اگر آپ نے تین چار چیزوں پر کام نہ کیا تو ہم ریویو کریں گی کہ ہمیں فیبری ٹوانٹی ٹو میں ریویو کریں گے کہ ہمیں پاکستان کو دینا ہے اگر پاکستانی اپنا پریفرنچل سٹیٹس ہو دیتا ہے تو یہ پاکستان کی بہت بڑی نکامی ہوگی کیونکہ دیکھیں اس وقت یورپین پارلیمنٹ کنسرن ہے کہ یہ جو انسانی حقوق ہیں پاکستان میں وہ مسائل ہیں پھر جو جو ڈیلیگیشن جو آیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو پراپر جو ایکسٹریمزم ہے اس کو بھی ڈیفیٹ کرنا ہے مجھے کی بات تو یہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں مجورٹی جو ایکسٹریمزم سے لنک ہے اور خاص کر جو مائنورٹی رائٹس ہیں اور جو وومن رائٹس ہیں یہ امپورٹن ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ہیمیرائٹس منسٹری ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان بچوں کو جو اٹھارہ سال سے کم عمر ہوتے ہیں اور ان کو مسلمان کر لیا جاتا ہے ہندو سے عیسائی سے اور باقی مذہب سے اس کو پنشمنٹ دے جانی چاہیے ان کو سزا دینی چاہیے ایسے لوگوں کو لیکن ہوا یوں کہ جو پاکستان کی ریلیجیس افیرز منسٹری ہے انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا کہ اس کے اوپر بات بھی نہیں چاہیے ورنہ پاکستان میں فساد ہو جائے گا سو جو ریلیجیس افیرز کی منسٹری ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سٹیک ہولڈر سے باتیں کی کہ اس طرح کے قانون سے معاملات پیتا ہوں گے اگر تو پاکستان میں اٹھارہ سال کے کم عمر لوگوں کو اگر کنورڈ نہیں کیا جا رہا تو پھر درنے کی کیا بات ہے ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے تو پھر یورپین یونین جیسے ممالک جو ہیں اگر وہ ہمارے دیکھیں ایک چھوٹا سا قانون ہے اس کے لئے اگر ہم کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو مشکل میں ڈال دیں ہم اپنا کاروبار بند کر والے ہم اپنی فیکٹری بند کر والے ہم جو لوگ بہاں سے روزگار کماتے ہیں جو ایکسپورٹ سے اور دیکھیں دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن ہمیں ریٹس ریکار ٹھیک نہیں لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے دنیا کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی ایکنومی کنڈیشن ٹھیک ہیں ہمارے اوپر یہ پریشر آ جاتے ہیں ہم ایفر ایف سے نکل دے ہیں تو ہمیں یورپین یونین پکڑ لیتی یورپین یونین سے نکلیں گے تکل کو مریقہ پکڑ لے گا دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی کیا پرورٹیز ہے کیا ہم اپنی سٹیٹ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں سو بھلے بلیسر رائز ہوں یا سیویل رائٹ جو ہے وہ سپریشن ہو یہ جو ہم میں پٹیکلر یہ جو مائنورٹیز کے حوالے سے اور جو میڈیا فریڈم کے حوالے سے یہ جو میجر ایک ڈیبیٹ پاکستان میں ہوئی ہے اور میڈیا کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ میڈیا اب وہ اس طرح آزاد نہیں ہے پاکستان میں جس طرح میڈیا پہلے کبھی آزاد ہوا کرتا تھا اور جس طرح میڈیا مالکان کو ٹھٹن کیا جاتا ہے یا جنرلس کو فارق کر دیا جاتا ہے میڈیا owners چاہتے ہیں کہ ہم جنرلس کو رکھیں لیکن کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ وہ جنرلس رہے یہ جو ایک سیچویشن ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور جنرلس جو ڈسپیر ہو جاتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں